موسیقی اسلامی واقعات اور حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنڈی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب شابی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں ایک ایسے شخص کی شکایت پیش کرتی ہوں جو دنیا کا بہترین شخص ہے بجوز اس شخص کے جو آمال خیر میں اس سے سبقت لے گیا ہو یا اس ہی جیسے آمال پر کار بند ہو وہ شخص تمام رات صبح تک نفل پڑتا ہے اور تمام دن روزے سے رہتا ہے اتنا عرض کرنے کے بعد پھر اس پر حیاء کا غلبہ ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین میں اپنی شکایت واپس لینا چاہتی ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تو نے بہت اچھی سنا اور تعریف کی اور فرمایا بہت اچھا جب وہ چلی گئی تو قاب بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین اس عورت نے بلیق طور پر اپنی شکایت آپ کے سامنے پیش کر دی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے قاب نے عرض کیا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت اور اس کے شوہر دونوں کو حاضر کرنے کا حکم لیا تو وہ دونوں حاضر ہو گئے آپ نے قاب سے فرمایا کہ تم ان کا فیصلہ کرو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ذہانت سے وہ بات سمجھ گے جو میں نہ سمجھ سکا اس لیے اب فیصلہ بھی تم ہی کرو قاب نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے شوہر کو حکم دیا کہ تین دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور اس بیوی کے ساتھ رہو اور تین رات نوافل کے لیے کھڑے رہا کرو اور ایک رات اس عورت کے ساتھ رہو حضرت عمر نے فرمایا واللہ یہ فیصلہ میرے لیے پہلی نکتہ رسی سے بھی زیادہ عجیب ہے اس واقعہ کے بعد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قاب کو بسرا کاکازی بنایا اور ان کے لیے سواری کا انتظام کر کے ان کو روانہ کر دیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت قاب بن اسود کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے مجالب بن سعید کہتے ہیں میں نے شابی سے پوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہو گئی کہ شریخ نومڑی سے بھی زیادہ چالاک اور ہیلا باز ہے اس کی اصل کیا ہے انہوں نے مجھے اس کی وجہ بیان کی کہ شریخ قاضی تاؤن کے زمانے میں نجف کی طرف چلے گئے اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک نومڑی آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور ان کا دھیان بٹھت اور ان کے سامنے مذہقہ خیز حرکات کیا کرتی جس سے نماز میں ان کا دھیان بٹھ جاتا جب اس پر عرصہ گزر گیا تو انہوں نے یہ ترکیب کی کہ ایک لمبا بانس کا ڈھانچہ بنا کر اس کو اپنی کمیز پہنائی اور آستین باہر کو کر دی اور اپنی ٹوپی اڑھا کر امامہ اس پر رکھ دیا اب نومڑی اپنی عادت کے مطابق آ کر کھڑی ہو گئی تو شریخ نے پیچھے سے آ کر دفعہ تن اس کو پکڑ لیا اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ قاضی شریخ لومڑی سے زیادہ چالاک اور ہیلا ساز ہے مجالد شیبی سے روایت کرتے ہیں کہ میں شریخ کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت ایک مرد سے جھگڑتی ہوئی آئی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے وہ رونے لگیں میں نے کہا اے ابو امیہ یہ شریخ کی کنیت ہے میرے خیال میں یہ غمزدہ مظلومہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شابی یوسف کے بھائی بھی تو رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے قریش میں سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ شریخ اپنی ایک اونٹنی فروخت کرنا چاہتے تھے خریدار نے کہا اے شریخ اس کا دودھ کیسا ہے انہوں نے جواب دیا کہ جس برطن میں چاہو دولو اس سے کنایتن یہ وصف مراد ہو سکتا ہے کہ بہت دودھ ہے جس سے بڑے سے بڑا برطن بھی بھر جائے گا اس نے پوچھا کہ رفتار کیسی ہے جواب دیا کہ بستر بچھا کر سو جاؤ یہاں بھی کنایتن یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک رفتار ہے مگر حقیقی معنی اور ہی ہیں پھر اس نے پوچھا کہ خصلت کیسی ہے تو جواب دیا کہ جب تم اس کو اونٹھوں میں دیکھو گے تو اس کی جگہ پہچان لوگے اپنا کوڑا لٹکاؤ اور روانہ ہو جاؤ اس نے کہا اس کی طاقت کا کیا حال ہے تو جواب دیا دیوار پر جتنا بوجھ چاہو لات سکتے ہو اس نے وہ اونٹھنی خرید لی لیکن ان کی بیان کی ہوئی کوئی صفت بھی اس میں نہ پائی تو اس نے شریح کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایسی کوئی صفت نہیں پائی جو آپ نے ظاہر کی تھی شریح نے کہا میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا تیری سمجھ کا قصور ہے پھر اس نے اکالا کی خواہش کی جس کو انہوں نے منظور کر لیا اکالا کے معنی فسخے بیہ کے ہیں یعنی بائے اپنی خوشی سے تیہ شدہ معاملے کو مشتری کے کہنے پر ختم کر دے بہت سے لوگوں سے مروی ہے کہ جب امیر زیادہ بھی مار تھے تو شریح جب ان کے پاس سے مزاج پرسی کرنے کے بعد واپس آئے تو مصروق نے ایک کاسد کی معرفت ان سے پوچھا کہ آپ نے امیر کا کیا حال دیکھا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کو عمروں نہیں کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں مصروق نے کہا کہ ان کی مراد عمر سے وسیعتیں تھی اور نہیں سے یہ کہ عورتیں نوحہ کرنے سے باز رہیں صاف صاف مایوسی کا اظہار خلاف مسلحت تھا اس لیے ایسے الفاظ بولے جس کا ظاہری مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے روایت کی جاتی ہے کہ عدی بن ارطاق شریح کے پاس آئے جب وہ مجلس قضا میں بیٹھے تھے آ کر کہنے لگے آپ کہاں آئے شریح نے جواب دیا تمہارے اور دیوار کے درمیان انہوں نے کہا اچھا میری بات سنو شریح نے کہا اس مجلس میں اسی لیے تو بیٹھا ہوں عدی نے کہا میں اعلی شام میں سے ہوں شریح نے کہا کہ ہمارے دوست ہمارے قریب انہوں نے کہا میں نے اپنی قوم میں ایک عورت سے شادی کی شریح نے کہا خدا برکت دے آپ کو اتفاق سے رکھے اور بیٹے دے انہوں نے کہا میں نے بیوی کے رشتداروں سے یہ شرط منظور کی تھی کہ میں اس کو اس کے میکے سے نہیں نکالوں گا شریح نے کہا کہ شرط کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے عدی نے کہا میں اس کو وہاں سے نکال لانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ خدا حافظ عدی نے کہا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے شریح نے کہا کہ کر چکا ہوں ایسی صورت میں شرط توڑنے کا گناہ ہوتا ہے جس پر معافی یا سزا کا تعلق خدا سے ہے خدا حافظ سے یہی مراد تھی کہ نکاح باقی رہتا ہے اور وہ فسط نہیں ہوتا نظرین امید ہے آپ کو آج کے یہ واقعات پسند آئے ہوں گے اگر واقعات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں